فیصلہ ہوگا وہ عوام کشمیری عوام کرے گی اور وہ ریزولوشنز کے تحت ہوگا آج اگر کوئی ایسا فیصلہ ہے اندرون ہندوستان ایک تاریخی دن ہے کہ ہم نے ایک امرجنسی میٹنگ کل رات لیٹھ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کشمیر کی عوام کے ساتھ جو انڈین اوکیپائٹ کشمیر ہے اس کے ساتھ متحد ہو کر ان کو ایک پیغام دے کہ ہر شہری جو ہے پاکستان کا انڈین اوکیپائٹ کشمیر کا جو ہر شہری ہے ہم اس کی پوری حمایت کرتے ہیں ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ایک لاکھ سے زیادہ ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں دس ہزار سے زیادہ ان کی خواتین کے ساتھ جو بھولیا ہوا ہے ان کا ریپ وغیرہ اور آج پانچ سو کے قریب وہ لوگ ہیں جو پیلٹ گانز کی وجہ سے جن کی بینائی ختم ہو چکی ہے تو آج ہم نے اس چیز کے اوپر غور کرتے ہوئے یہ دیکھا ہے کہ جو حالات کشمیر میں چل رہے ہیں آج اور جو وہاں وہ اپنے طور پر قانون سازی کر رہے ہیں وہ قانون سازی ہم نہیں سمجھتے کہ وہ صحیح ہے کیونکہ جو ہمارا موقف ہے پاکستان کا حکومت پاکستان کا سٹیٹ اور پاکستان کا پاکستانی عوام کا وہ بنیادی طور یہ ہے کہ انیس سو اٹھالیس اور انچاس کی جو قراردادیں ہیں انیٹ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ان کی دو بنیادی ٹینٹس ہیں نمبر ایک کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے متنازع ایریا ہے نمبر دو کہ وہ پلیبس سائٹ کے ذریعے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اپنے مستقبل کا اور اس پہ جو حمایت کی گئی وہ پانچ جو پرمنٹ میمبرز تھے اور باقی جو نون پرمنٹ میمبرز تھے اس وقت سیکیورٹی کاؤنسل کے اور اس چیز کی تصدیق انیس سو ستاون میں یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے دوبارہ کی بنیاد یہ ہے اس کی کہ جو فیصلہ ہوگا وہ آمان